السلام علیکم جیرے سٹوٹنس میں ہوں آپ کا سبجیک ٹیچر محمد عظیم ہم نے سبق پڑھا دا سبق نمبر فور رشتہ نتا تو میں نے آپ کو جو نا جو ہمرک دیا تھا وہ دیا تھا کہ مصنف کا تعریف یاد کر کے بھی لکھ کے دکھانا ہے آپ حضرات نے جو نا بڑا اچھا کام کر لیا جو نا دس دس الفاظ ماں نے لکھ کے دکھا دیا باقی دوسری چیزیں جو نا اب کون لکھ کے دے گا ایک کام ملتا ہے تو اس کام کو جو نا کم سے کم جو نا پورا تو کر لیں تو مشک آج جو نا ہمارا جو لیسن ہوگا رشتہ نتا اب اس میں جو نا کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے لکھنے ہیں اور یہ پوری مشک حل کرنی ہے اور جو نا حل کر کے ساری مشک جو نا آپ لوگوں کو دکھانی ہے اچھے طریقے سے اپنا کام کیا کریں اور اپنے کام کو کام سمجھ کے کیا کریں بوجھ سمجھ کے نہیں کیا کریں اور کبھی کر لیتے ہیں کام کبھی جو نا ہمارک نہیں ہوتا تو بیٹا یہ اچھا رویہ اچھی جو نا روش نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آپ اپنی جو نیسٹڈی کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں یا جو نا کچھ چیزوں کو آپ جو نا روزان اپرا پر لی صحیح طریقے سے کرتے ہیں کچھ چیزوں کو تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے برحال بہت آپ بڑے بھی ہیں اور سمجھ دار بھی ہیں باتوں کو خود سمجھ سکتے ہیں تو لہٰذا جو نائندہ کے لیے خیال لکھئے گا اپنا عمر اچھے طریقے سے کر لیجئے گا سوال نمبر ایک ہے درجہ درجہ سوالات کے جوابات دیجئے کانونہ جب سے کیا مراد ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے سبق پڑھائے جو میں نے پہلے دیا تھا تو آپ اچھی طریقے سے ان چیزوں کو حل کر لیں گے دنیا کے بہبود کے لیے کون کونسی چیزیں ضروری ہیں اگر بزرک تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا باباپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہئے جو اولاد اپنے باباپ کا کہا نہیں مانتے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ چیزیں اور نمبر دو پہ سوال ہے درست دوابات پہ ٹک کا نشان لگائی ہے رشتہ ایک پیوند ہے اب کس کا پیوند ہے جو اے کس کی طرف سے خدای جو اے پیوند ہے اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا جو اے یہ مضبوط یہ رشتہ ہے پیوند بولتے ہیں جوڑ کو اب یہ آپ کو جو اے سوال نمبر دو کے یہ سارے سوال حل کرنے اب آئیں سوال نمبر تین کے پاس درست الفاظ لکھ کر خال جگہیں پرک کیجئے یعنی کہ خالی جگہیں فلن دی بلینکس تم اپنے باباپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ جو انہیں یہاں پہ لکھ دیں خود سر رہے تم خود سر رہے تو یہ ضرور تو یہ عجب نہیں یعنی یہ تو دور کیوں یہ تو اتنا دور بھی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ خود سری دکھائی تو تمہاری اولاد بھی تمہاری ساتھ سرکش رہے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام باجیم دال ہا ایک ایک لفظ میں نے آپ کو کر کے دکھا ہے مزید آپ کو خود کر لیں گے اب دوسر جوابات بیان پر ٹک کا نشان لگے جو ماں باپ کے حقوق حقوق پرورش اور محنت کو نمانے گا وہ خدا کے حقوق کے نعمت کو کیا پہچانے گا تو یہ کیا ہے یہ ٹک مارک میں جو کیا میں نے کیا ہے صحیح کیا ہے تو یہ درست ہے کیونکہ جو ماں باپ کا حقوق جو حق کا جا ان کی محنت کو نہیں مانے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے نعمت کو کیا پہچانے گا تو ایک اور چیز ہے مل لم یشکر انہ سلم لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اسی طرح سوال نمبر پانچ میں آتا ہے کہ ایک عنوان دیا ہے انہوں نے مشک میں کہ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کہ زور عنوان سے چار سو الفاظ پر مضمون مستمع مضمون لکھئے ماشاءاللہ آپ تو بہت سارے جو ہیں اس کے اوپر باتیں لکھ سکتے ہیں اب وزیر تعلیم ہوں گے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں تو بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہوں گے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے تاکہ جو ایڈیوکیشن والوں کو منسٹروں کو یہ کرنا چاہیے تو آپ جو ایڈیوکیشن لکھ کے دکھائیے گا ہو سکتا ہے کہیں آپ کی جو اینا بات پہنچ جائے وہ عمل کر لے آگے لکھاوا جملے کے اجزاء جملے کے جو جملہ ہوتا ہے وہ دو جو اینا مبتدہ اور خواہ سے مل کر بنتا ہے اب ہم سمجھیں کہ مبتدہ کیا ہوتا ہے جملہ دو کے جو اصل دو انصر یعنی دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ایک ہے مبتدہ دوسری خبر مبتدہ کس کو کہتے ہیں کسی شخص یا کسی چیز کے ذکر کو جو جہاں کیا جاتا ہے وہ مبتدہ ہے ہاں جو کچھ خبر کسے کہتے ہیں جو کچھ اس شخص یا اس شے کی نسبت ظاہر کرے مطلب اگر کسی کا نام لیا اگر وہ دوسری جو چیز ہے اس نام لینے کے بعد وہ اس شخص سے یا اس شے سے جو ہے نا وہ منصوب ہو مثلا اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں ہم مثال سے سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوگا احمد آیا وہ گیا اب احمد کیا ہے یہ شخص ہے آیا کیا ہے احمد یہ شخص ہے ٹھیک ہے آیا کی نسبت جو ہے نا احمد کی طرف ہو رہی ہے کہ احمد کا جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے کہ احمد آیا یہ نسبت ہو گئی آنے کی احمد کی طرف وہ گیا اب احمد کیا ہوگا یہاں پہ مبتدہ ہوگا وہ یہاں پہ مبتدہ ہوگا اب یہ خبر جو دی جا رہی ہے اس کا آنا اس کا جانا یہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو یہ جو ہے نا احمد مبتدہ ہو جائے گا اور آیا خبر ہو جائے گی وہ مبتدہ ہو جائے گا اور غیاء خبر ہو جائے گی نمبر سوال نمبر چھے جب جمعوں میں مبتدہ اور خبر کی نشان دے کیلئے اکرم گیا بچہ کودہ بانو آئی زین رویا ابو آئے اب آپ اس میں سے جو ہے نا یہ مبتدہ اور خبر کو الگ الگ کریں گے اس طرح چارٹ بنا کر ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم مزید آ کے پڑھیں گے اور آپ سے امید یہ کہ اب اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ